امام احمد رضا بریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ آٹھ کو پیدا ہوئے بارہ کو انتقال ہوا لیکن ہمارے شیخ مفترشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی جو یومِ بلادت ہے وہ آٹھ یا نو ربیل اول دونوں میں سے ایک ہے یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے آٹھ تاریخ یا نو ربیل اول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم ابھی جو آپ نے ویڈیو سمعت فرمائی اس ویڈیو میں آواز وحابی یوبندی تاریخ مسعود پاکستانی کی اس نے دن کے اجالے میں آلہ حضرت کے نام سے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اس نے کہا کہ آلہ حضرت کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش آٹھ ربیل اول اور آلہ حضرت کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیسال بارہ ربیل اول ہے آئیے میں آپ کے سامنے اس کے جھوٹ کے پردے کو چاک کرتا ہوں تاکہ ان قذابوں ان دجالوں ان مکاروں ان فریبیوں کے مکرو دجلوں کو آپ جان سکیں اور پھر کوئی وحابی دیوبندی آلہ حضرت کا نام لے کر دین کے اجالے میں اس طریقے سے جھوٹ بولنے کی جرت نہ کر سکے اور کوئی بھی سننی ان کے مکرو فریب میں نہ آئے یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوہ رضاویہ مترجم جل نمبر چھبیس کتاب چھپی ہے مرکز اہل سنت برکات رضا امام احمد رضا روڈ پور بندر گجرات سے صفحہ نمبر جل نمبر چھبیس کا ہے چار سو ستائیس آلہ حضرت سے سات رمضان سن تیرہ سو انتالیف حجری کو ایک سوال ہوا سوال کا خلاصہ یہ ہے کیونکہ سوال طویل ہے مختصر میں میں آپ کو بتا دوں کہ سائل نے کہا کہ مشہور تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف بارہ ربیع الاول کو لے سائل نے پھر حوالے کے طور پر کچھ کتابوں کا نام بھی لیا اور یہ بھی کہا کہ مولانا رفع الدین خان مراد آبادی نے اپنے سفر کے حالات میں تحریر کرتے ہیں کہ باروی تاریخ ربیع الاول کو حرمین شریفین میں یہ محفل منعقد ہوتی ہے یعنی محفل ملاد اب سائل کہتا ہے مگر زید کہتا ہے کہ دراصل پیدائش کی تاریخ نو ربیع الاول ہے اور سال فیل کے حساب کرنے سے نو تاریخ ربیع الاول کی آتی ہے اس لیے بارہ ربیع الاول جو روز وفات ہے عید ملاد کرنی ممنوع ہے جیسا کہ آج کل وحابی دیوبندی سب جو ہے چلاتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول وفات کا دن ہے وفات کا دن ہے تو عید ملاد نہیں منانی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ سوال آلہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اب آلہ حضرت نے کیا جواب دیا اس جواب کو سنیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں شرعہ متحر میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقات عظیم ہے یعنی جو چیز مشہور بین الجمہور ہو شرعہ متحر میں اس کی بڑی وقات ہے وہ بات بڑی معتبر ہوتی ہے اب آگے فرماتے ہیں اور مشہور اندل جمہور ہی بارہ ربیع الاول ہے یعنی نبی کی پیدائش مشہور اندل جمہور بارہ ربیع الاول ہی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا دن بارہ ربیع الاول ہے اور یہ مشہور اندل جمہور ہے اور جو مشہور اندل جمہور ہوتا ہے شرعہ متحر میں اس کی بڑی وقات ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں اور علمِ حیات اور زیجات کے حساب سے روزِ بلادت شریف آٹھ ربیع الاول ہے جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوہ میں اس کی تحقیق کر دی ہے یہ ہے آلہ حضرت کی اپنی تحقیق علمِ حیات و زیجات کے حساب سے آٹھ ربیع الاول رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ پیدائش مگر آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مشہور اندل جمہور بارہ ربیع الاول شریف ہی نبی کی پیدائش کا دن ہے اب آگے سنیں فرماتے ہیں یہ جو شبلی وغیرہ نے نو ربیع الاول لکھی ہے یعنی یہ جو شبلی وغیرہ نے نو ربیع الاول نبی کی تاریخِ پیدائش لکھی کسی حساب سے صحیح نہیں یعنی نو ربیع الاول کا قول آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کسی حساب سے صحیح نہیں ہے اب فرماتے ہیں تعملِ مسلمین حرمین شریفین و مصر و شام بلادِ اسلام و ہندوستان میں بارہ ہی پر ہے یعنی عیدِ ملاد النبی منانے کا عمل حرمین شریفین میں بھی مصر و شام میں بھی بلادِ اسلام بلادِ اسلام جو بھی ہے اور ہندوستان میں بھی بارہ ہی پر ہے یعنی ملاد النبی بارہ ہی کو منایا جاتا ہے آگے فرماتے ہیں اس پر عمل کیا جائے اس پر عمل کیا جائے یعنی بارہ پر ہی عمل کیا جائے یعنی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول پر ہی عمل کیا جائے یعنی بارہ ربیع الاول کو ہی ملاد النبی منایا جائے اب بتائیں آلہ حضرت تو یہاں حکم دے رہے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کو ہی ملاد منایا جائے اور آگے فرماتے ہیں اور روزِ بلادت شریف اگر آٹھ اگر آٹھ یا بفرضِ غلط نو یا کوئی تاریخ ہو جب بھی بارہ کو عید ملاد کرنے سے کون سی ممانعت ہے دیکھئے آلہ حضرت کتنا صاف فرما دے کہ بارہ ہی کو کریں گے سمجھ رہے ہیں آٹھ تاریخ ہو یا نو تاریخ ہو یا کوئی بھی تاریخ ہو بارہ ربیع الاول کو عید ملاد منانے سے کون سی چیز ممانعت ہے کوئی ممانعت نہیں ہے جب ممانعت نہیں ہے تو بارہ کو منایا جائے گا آگے فرماتے ہیں وہ وجہ کہ اس شخص نے بیان کی کیا بیان کی تھی کہ بارہ ربیع الاول کو نبی کے وصال کا دن ہے اس لیے عید ملاد نہیں منانی چاہیے تو فرماتے ہیں کہ وہ وجہ کہ اس شخص نے بیان کی خود جہالت یہ وہابیوں کی جہالت کہ بارہ ربیع الاول کو وفات کا دن بتا کر کہتے ہیں کہ ملاد النبی نہیں منانی چاہیے اب فرماتے ہیں اگر مشہور کا اعتبار کرتا ہے یہ جو مشہور ہے کہ بارہ ربیع الاول وفات کا دن ہے تو عالی حضرت تو فرماتے کہ مشہور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اندل جمہور بارہ ربیع الاول تو اندل جمہور مشہور معتبر اشعر نبی کی پیدائش بارہ ربیع الاول ہے اور مشہور قول کے مطابق تاریخ ویسال بھی بارہ ربیع الاول ہے اب آگے فرماتے ہیں اگر مشہور کا اعتبار کرتا ہے تو ولادت شریف اور وفات دونوں کی تاریخ بارہ دیجئے مشہور کا اگر اعتبار کرتا ہے تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں کی تاریخ یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ بھیسال دونوں کی بارہ ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچہ کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا اس تاریخ کو روزِ ماتم ماتمِ وفات نہ کیا یعنی بارہ ربیع الاول کو ہم نے ماتم نہ کیا روزِ سرورِ ولادتِ شریف کیا یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ شریفہ پہ ہم خوش ہوئے خوشی کا اظہار کیا فمجھ رہے ہیں اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوبندی وحابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا تاریخ جمیل بھی کہتا ہے کہ اندل جمہور مشہور قول یہی ہے کہ نبی کی پیدائش بارہ ربیع الاول کو اور تاریخ جمیل تو یہ بھی کہتا ہے کہ آرابو عجم بارہ تاریخ کو ہی نبی کی ملاد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے نیٹ پر تاریخ جمیل کی کلپ موجود ہے دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں اچھا آگے سنیو فرماتے ہیں کہ روز سرور ولادت شریفہ کیا آگے فرماتے ہیں اور اگر ہیات و جیز کا حساب لیتا ہے تو تاریخ وفات شریف بھی بارہ نہیں ہے بلکہ تیرہ ربیو الاول ہے جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوہ میں اس کی تحقیق کر دی ہے لو آلہ حضرت کی تحقیق تاریخ ویسال پر دیکھو دیوبندی تم نے جھوٹ بولا کہ آلہ حضرت کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم کی تاریخ ویسال بارہ ربیو الاول ہے تم نے جھوٹ بولا دن کے اجالے میں جھوٹ بولا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے آلہ حضرت کی تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ویسال بارہ نہیں بلکہ تیرہ ہے تیرہ اس لیے فرماتے ہیں تو تاریخ وفات شریف بھی بارہ نہیں بلکہ تیرہ ربیو الاول ہے جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوہ میں اس کی تحقیق کر دی ہے تو پتا چلا کہ آلہ حضرت کی تحقیق کے مطابق بارہ ربیو الاول نہ تو پیدائش کا دن ہے نہ ویسال کا دن ہے مگر آلہ حضرت فرماتے ہیں مشہور اندل جمہور نبی کی پیدائش کا دن بارہ ربیو الاول ہے اسی پر اہل اسلام کا عمل بھی ہے اور ہندوستان کا بھی عمل ہے پھر آگے حکم بھی دیتے ہیں اس پر عمل کیا جائے سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے تو جب آلہ حضرت نے حکم دے دیا اسی پر عمل کرنے کا پھر آلہ حضرت کی تحقیق کا نام لے کر کے قوم کو دھوکہ دینا وہابیوں بند کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے مکرو فریب اور دجل سے بھی